موسیقی ہے کہ قبلے کا ڈائریکشن تھوڑا سا اینگل اس کا ٹیڑا ہے یعنی یہ جو ایپ جو ڈائریکشن بتا رہا ہے مسجد کا قبلہ اس سے ذرا ٹیڑا ہے یہ چیز لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے کئی جگہ پر لوگوں نے یہ تک بتایا کہ کچھ نوجوانوں نے یہ تک فتوہ دینا شروع کر دیا ہے کہ اب اس مسجد میں نماز درست نہیں ہوگی اب وہاں مسلی پریشان ہے کہ کیا ہماری نمازیں درست نہیں سالہہ سال سے ہم لوگ جو پڑتے آئے اور ابھی بھی بلکہ بعض جگہ سے تو لوگوں نے یہ تک پوچھا کہ کیا اب ہم اپنی مسجد توڑ کر اس کا قبلہ درست کریں اس سلسلے میں میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ تبارکہ و تعالی نے ہم اور آپ کو دین کے اندر جہاں آسانیاں دی ہیں وہاں لوگوں کو خود کو مشقت میں ڈالنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کو شدت پسندی کہا وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ کہ آدمی دین کے معاملے میں خامقہ اگر سختی کا مظاہرہ کرنا چاہے تو وہ دین ہی اس پر غالب آئے گا یعنی آدمی کامیاب نہیں ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی شریعت میں گنجائش دی جاتی تو گنجائش میں اللہ کے نبی ہمیشہ آسانی کے پہلو کو منتخب فرمایا کرتے تھے فرماتے ہیں مَا خُیِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اَخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی اختیار دیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل علم سے رجوع کیجئے اس مسئلے کی تحقیق کیجئے آپ انٹرنیٹ پہ کچھ پڑھ کر یا یہ کمپاس وغیرہ آپ کے پاس آگئے ہیں موبائل ایپ آگئے ہیں یا باقاعدہ آپ اگر انجینئر بھی ہیں آپ کے پاس کوئی معیاری آلہ بھی ہے تب بھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قبلے کا ایکزاک ڈائریکشن یعنی بالکل صحیح رخ عائن قبلہ کی در ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں لیکن یہ بتانا کہ یہی ہونا چاہیے یہ اس میں گنجائش ہے یہ آپ کا میدان نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں یہ اہل علم کا کام اور اہل علم کے پاس یہ مسئلہ معروف ہے مسلم ہے کہ سب سے پہلی بات قبلے کی طرف رخ کرنا نماز میں یہ جو ہے شرط ہے نماز کے لئے شرط ہے فرض نمازوں میں آدمی اگر قبلے کے طرف رخ نہ کرے تو اس کے نماز باطل ہو جاتی البتہ نفل میں سنت میں اس بات کی چھوٹ دی گئی ہے نبی علیہ السلام سواری پہ سوار ہوتے آپ نماز شروع کرتے اور اس کے بعد جانور کو چھوڑ دے چھوڑ دیتے حیثو ما توجہت بھی راحیلتو جس طرف بھی جانور رخ کرتا اللہ کے نبی نفل نماز جاری رکھتے لیکن فرض نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے اب اہل علم نے اس کی تفصیل بیان کی اگر کوئی آدمی قابط اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے یا مکہ میں ہیں اور جہاں مکہ میں ہیں وہاں سے قابط اللہ نظر آ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ عین قبلہ یعنی اگزیک مسجد حرام یا قابط اللہ کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے عین قبلہ یہ شرط ہے لیکن اگر آدمی دور ہو جائے یعنی مکہ سے باہر رہتا ہو اور خاص طور پر اتنے بڑے دور کے ملک میں تو اس میں یہ چھوٹ دی گئی اس کو آپ سمجھیں یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آدمی قبلے کی طرف رخ کر لے عین قبلہ ہونا ضروری نہیں جہت قبلہ کافی ہے یہ عین قبلہ جہت قبلہ میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن آپ یہ سمجھیں کہ عین قبلہ یہ ضروری نہیں جہت قبلہ آدمی رخ کر لے تو کافی ہے جہت قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مشرق میں ہیں قبلہ آپ کی طرف سے مغرب میں پڑھتا ہے آپ مغرب کے طرف رخ کر لیں گے آپ کی نماز صحیح ہے آپ وہی مغرب میں رہتے ہیں قبلہ آپ کی طرف سے مشرق میں پڑھتا ہے آپ مشرق کی طرف رخ کر لیں گے آپ کی نماز صحیح ہے استقبال قبلہ کا معاملہ ہو گیا آپ شمال میں ہیں شمال سے آپ جنوب کی طرف رخ کر لیتے ہیں قبلہ جنوب میں ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز ہو جائے گی اور اگر آپ جنوب میں ہیں تو جنوب سے شمال کی طرف آپ روح کر لیتے ہیں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو ریوائیت کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلتن مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تفصیلی تخریج کی اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا شیخ البانی نے اور مشکات کی تخریج میں بھی اس پر صحیح ہونے اس کے صحیح ہونے کا حکم شیخ البانی نے بیان کیا تو کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے کیسے دیکھئے اگر آپ میپ دیکھیں گے مان لیجئے میپ میرے سامنے ہیں تو میں ظاہر بات ہے جنوب کی طرف ہوں یہ جنوب ہے یہ شمال ہے یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے تو اگر آپ میپ میں دیکھیں گے سعودی عرب کا میپ آپ کے سامنے ہوگا تو مدینہ شمال کی طرف ہے مکہ جنوب کی طرف اللہ کی نبی مدینے میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے آدمی اگر مدینے میں رہ کر اگر جنوب کی طرف رخ کر لے جنوب کی طرف رخ کر لے گا مشرق اور مغرب کے درمیان کا پورا حصہ گویا اس کے لئے قبلہ بنا دیا گیا ہم اپنے حساب سے اگر چونکہ جغرافیہ کے اعتبار سے ڈائریکشن چینج ہوتے ہیں تو ہمارے لئے اس حدیث کا مفہوم ایسے ہوگا کہ ہم اگر مشرق میں ہیں اور ہندوستان کے لوگ مشرقی سمت میں ہیں تو ہمیں مَا بَيْنَ الشَّمَالِ وَالْجَنُوبِ قِبْلَةٌ ہمارے لئے شمال سے جنوب کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ پورا قبلہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دی گئی رخصت ہے اجازت ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی طرف سے سریح حدیث ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ آدمی کو عین قبلہ اب عین قبلہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں اگر ہم یہاں مشرق میں ہیں میں بنگلور میں ہوں مثال کے طور پر ہم صرف مغرب کی طرف رخ کریں گے یہ جہت قبلہ ہوگی لیکن مغرب سے تھوڑا ہم شمال کی طرف تھوڑا شمال کے طرف ایسے گھومیں گے تو پھر یہ جو ہوگا عین قبلہ ہو پائے گا اور عین قبلہ بھی ایکزیک بتانا مشکل ہے لیکن قریب قریب عین قبلہ ہوگا تو کیا ہمیں عین قبلہ ہی جانا چاہیے کہا ضروری نہیں جہت قبلہ مشرق سے مغرب کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز صحیح ہے یہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے میں زیادہ تفصیلات میں مزید جانا نہیں چاہتا صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں مغرب کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے وہ عین قبلہ نہ بھی ہو جیسے لوگ بتاتے ہیں کچھ ڈگری ہٹا ہوا ہے اتنے ڈگری اس سے فرق نہیں پڑتا اسلام میں چھوٹ دی گئی ہے تو خامقہ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے سختی کر کے مشکلات پیدا نہ کریں ایک بات دوسری بات جو لوگ ان مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں بیدن اللہ ان کی نمازیں صحیح ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نمازیں پڑھتے رہیں اور ایک تیسری بات بھی کہنا چاہوں گا آپ نئی مسجد بنا رہے ہیں آپ اگر عین قبلہ کی طرف رکھنا چاہتے ہیں بلکل رکھیے کوئی حرج کی بات نہیں کھلے میدان میں آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کوئی ایسی سائٹ پہ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں عین قبلہ اگر قبلہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے جگہ کافی ضائع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دی گئی چھوٹ کو آپ اپنا کر قبلہ تھوڑا سا اگر ادھر ادھر ہوتا ہے کچھ ڈگری ہٹتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں شریعت میں گنجائش دی گئی ہے اور جس مسئلے میں گنجائش دی گئی ہو اس مسئلے میں اور خاص طور پر خود نوجانوں کے پاس بھی کوئی باریک تحقیق دقیق تحقیق نہیں بہت کم ان میں واقعی معنوں میں انجینئرنگ کے اتنے ماہر ہیں کہ وہ عائن قبلہ متعین کر سکیں یہ موبائل کے اپ لے کر موبائل کے اپ میں دیکھنا اور کہنا اتنے ڈگری پر اتنے ڈگری پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے طریقہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ لے کر آپ علماء سے رجوع ہونا علماء کی طرف جائیں علماء آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آپ امت کو بھی پریشان نہیں کریں گے آپ اپنے طور پر مسئلہ لے کر جائیں گے لوگوں کو پریشان کریں گے کئی ایسے قریے چھوٹی بستیوں سے کئی مرتبہ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی جواب دینے کا مقصد بھی ہے کہ کئی جگہ سے مسلسل رابطہ کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نوجوان ایسا کر رہے ہیں بعض شہروں میں ہوا بعض چھوٹے قریوں سے یہ بات آئی بیچارے بھولے بھالے ان کو نہ کمپاس معلوم ہے ان کو نہ یہ ڈگری اتنے ڈگری گھومنا معلوم ہے لیکن وہ بیچارے زمانے قدیم سے جو چیز چلی آ رہی اس کے مطابق کر رہے ہیں کچھ نوجوانوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں پرانے زمانے میں چونکہ آئین قبلہ جانا ممکن نہیں تھا اس لیے چھوٹ دی گئی تھی جہت قبلہ کی چھوٹ اس وقت تک ہے جب تک آپ آئین قبلہ متعین نہ کر سکیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں نبی علیہ السلام کا یہ جملہ ما بین المشرق والمغرب قبلت یہ تو بتاتا ہے کہ قبلہ اللہ نے اصل تو قعبت اللہ کو رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ مشرق و مغرب کے درمیان کے پوری مسافت کو اللہ نے قبلے کا مقام دیا ہوا ہے تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مجبوری میں آپ کو جہت قبلہ کی اجازت دی گئی ہے بلکہ شریعت اسلامیہ نے یہ منباب تیسیر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آسانی اجازت دی ہے لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے مسائل کو لوگ لے کر لوگوں کے درمیان خامخہ کی بیچینی پیدا نہ کریں اور اگر کوئی اشکال ہے تو اہل علم سے رابطہ کریں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی عبادتوں کے سلسلے میں اور شریع احکام کے سلسلے میں صحیح علم کی روشنی میں عمل صالح کے طرف آگے بڑھنے کی تحفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین